بھارت کے ساتھ تناؤپون رشتوں کی بیچ پاکستان نے بھارت میں بنی آکسفورڈ کی کورونا ویکسین کے آپات کالین استعمال کی منظوری دے دی ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری آتھوریٹی نے آکسفورڈ ایسٹرو جینیکا ویکسین کے استعمال کو کیا ہے منظوری دی ہے حالکہ پاکستان اس ویکسین کو بھارت کے ساتھ دوئی پکشیہ سمجھوتے کے تحت حاصل نہیں کرے گا مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی بیس فیزدی آبادی کے لیے یہ ویکسین کو ویکس یوشنے کے تحت ملے گی سواستے کے وشے پر پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے وشے سہائق ڈاکٹر فیصل سلطان نے پاکستانی اخبار ڈان سے باتچیت میں کہا کہ بھارت میں بنی کورونا وائرس ویکسین کے استعمال کو منظوری دی گئی ہے اُدھر آثوریٹی کے ایک ادھیکاری نے کہا ہے کہ چین کی سائنو فارم ویکسین کو بھی اگلے ہفتے ریجسٹر کیا جائے گا یہ پوچھے جانے پر کہ کیا پاکستان کو یہ بھارت میں بنی کورونا ویکسین دوئی پکشیہ سمجھوتے کے تحت ملی ہے اس پر سلطان نے کہا کہ ریجسٹریشن کو ویکسین کی اپلپتہ یا اپورتی کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے سلطان نے کہا ہم نے یہ ویکسین کو ریجسٹر کیا ہے کیونکہ اس کی پربھاؤ شیلتہ قریب 90 فیض دی ہے اور ہم اسے انیم آدھیوں سے حاصل کرنے کا پریاس کریں جو چیز مہتون ہے وہ یہ ہے کہ یہ منظوری ہمیں کوویکس یوجنہ کے تحت ویکسین کو حاصل کرنی کے انومتی دے گی بتا دی کہ کوویکس ایک گھڑ بندن ہے جسے گلوبل الائنس فور ویکسین اینڈ ایمیونائزیشن نے وشیو سواستے سنگٹن کے ساتھ مل کر بنایا ہے کوویکس نے وعدہ کیا ہے کہ وہیں دنیا کے 190 دیشوں کی 20 فیض دی آبادی کو مفت میں کورونا ویکسین کا ٹیکہ مہیا کرائے گا اس میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کو امید ہے کہ اپریل کے آس پاس اسے بھارت میں بنی کورونا وائرس ویکسین مل سکتی ہے جب عمران کے سلحکار کا دھیان بھارت کے ساتھ ویپار کے بند ہونے کی اور دلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جیون رکشک دواؤں کا آیات کیا جا سکتا ہے دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی اس پر کیا رائے ہیں آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دیش ویدیش کی انہیں خبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تنہیواد